ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे ये लाइन बोली गई है सही पूछें तो हैदर अली के लिए जी हां पहले तो ये बंदा PSL की जो ड्राफ्टिंग है रेगुलर जेनरल ड्राफ्टिंग उसमें ये बंदा सेलेक्टी नहीं हुआ किसी भी टीम ने इसको सेलेक्ट नहीं किया पिक नहीं किया ये बंदा अंसलेक्टी रहा अंसोल्ड रहा करनी ये हुई के रेड्राफ्टिंग और सेप्लिमेंटरी ड्राफ्टिंग की बारी आई وہاں پر اس بندے کی سنی گائی ہے اور اسلام آباد نے اس کو پیک کر لیا کہ اس بندے کو ہم جو ہیں کھلائیں گے دس میچیز سے پہلے کھیلیں اور شاید یہ ایک یا دو میچیز میں اس کو موقع دیا ہوگا اور اس میں بھی کتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکا لیکن ناج اتنا کوشل میچ ایلیمنیٹر ٹو ہارنے کے صورت میں سیدھا باہر اور اگر جیت گئے تو فائنل کا ٹکٹ پک گا اس کے لیے شداب خان نے اور ایسا ہے اس کے لیے آکے دنیا دیکھتی رہ گئی ہے اور اس بندے نے اپنی ساری بڑاس آج کے میچ میں نکال دی ہے اینڈ پر آ کر بہت خوبصورت جہاں پر اس وقت سلام آباد کی ٹیم جو ہے وہ بالکل ہی کہہ لیں کہ فال ہو گئی تھی گر گئی تھی تب اس نے آ کر سنبھالا ہے ٹیم کو اماد وسیم کے ساتھ اور دونوں پلیئرز نے بہت خوبصورت ناک کے لیفت اماد وسیم نے بھی 53 رن سکور کی ہیں لیکن اس نے جو 52 رن سکور کی ہیں وہ بہت خوبصورت کی ہیں اور 180 کے سٹرائک لیٹ سے اس نے آج بیٹنگ کی ہے اور آمیر جمال کو اور لیوک پیوٹ کو جو اس بندے نے چھکے مارے ہیں چھکے مار کے جو پریشر ابزارب کی ہے ٹیم کو جیت دلائی ہے اس بندے نے صحیح پوچھیں تو اپنی براس نکالی ہے اور اکیلے سنگل ہینڈلی اس نے پشاور جلیمی پورے ٹیم کو ڈسٹرائی کر کے رکھتی ہے نیل کر کے رکھتی ہے بہت اچھا کم بیک اور اسی کم بیک کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اب ہیدر علی کی واپسی ہو جو ایک قومی ٹیم میں اور بہت جل نیوزی لینڈ نے ویجٹ بھی کرنا ہے پاکستان کو ٹی ٹوینٹی سیریز ہے ورلڈ کپ سے پہلے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جو دو مہینے بعد سٹارٹ ہونا ہے اس سے پہلے نیوزی لینڈ نے ایک سیریز بھی کھیلنی ہے پاکستان کے خلاف اپنی دیاری کے لیے ممکن ہے کہ اب یہ بلیئر ہمیں وہاں پر بھی نظر آئے امید ہے آپ اس قبل پر بھی ایسی پرفارمنس دکھا کر انٹرٹین کرتے رہیں گے اپنے فینس کو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے کلی ویڈیو پر بہت سرا خیار رکھے گا اللہ حافظ